جبرانہ کہتے ہیں یہ ساڑھے ناؤ سو ہزار پر فوٹ ہے یہ زیادہ در جو ہے نا یہ سیڑھیوں کے لیے اور سلیب کے لیے یوز ہوتا ہے اچھا آپ صاحب پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنا چکے ہیں ہم لوگ تو پہلے ہم نے ماشاءاللہ ہمارے بیورز نے یہ ویڈیو میں نہیں دیکھا شاید کسی نے فیزیکلی دیکھا ہو شوروں بھی اوٹلٹ پہ لیکن ہماری ویڈیو میں آپ نے نہیں دیکھا اچھا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلر آپ صاحب ہاں یہ جبرانہ ہے اس میں دو تین اور کلر بھی آتے ہیں سکن کلر بھی ہلکا ساتھ ہے یہ بھی کلر ہے ایک اس میں ایک اور کلر بھی آتا ہے وہ ڈیفرنٹ سا کلر ہے لیکن یہ جبرانے میں جو ہے نا یہ نیا ایک کلر آیا اس وجہ سے یہ آپ کی ویڈیو میں لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا ماشاءاللہ پیارہ اچھا فرح ایرے سے سٹارٹ کریں کہ یہ کون سا ماربل لکھنے کو مرے رہے ہمیں اگر ماربل کی بیسک بات کروں تو ماربل میں جو ریگولر چلنے والی تین چار ایٹم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا سنی گرے ہے سب سے جو کم جو لوگ والٹی میں ہے نا وہ سنی گرے ہے سنی گرے ہے اس سے زیادہ اگر کسی کی بجٹ کی بات ہے بجٹ ہے تو اس کے بعد طویر ہے اگر طویرے سے آپ کسی کا بجٹ ہے تو وہ بوٹی سن ہے اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ان سب چیزوں میں اپنی اپنی ایک والٹی ہے اور پچھ پنجا سے لے کے ستر پینٹ تک یہ سنی گرے جاتا ہے اس میں سنی گرے اچھے والا ہو جاتا ہے نارمل والا ہو جاتا ہے اسی طرح طویرے کی بات کریں تو وہ اسی سے لے کے پچاسی تک ہے اس میں کوالٹی شائن وائز اور چیز جو ہے لاٹ کی بات آ جاتی ہے اس چیز کا جو ہے نا ڈیفرنٹ ریٹ کا ہو جاتا ہے اگر بات کریں بوٹی سنہ کی تو بوٹی سنہ نبے سے لے کے سو رپے تک ہے اس میں اگر بات کریں اور نبے والا بوٹی سنہ نہیں ہے ہے بات آ جاتی ہے اس کی کوالٹی کی اس کی ٹھیکنس کی اور اس کی پالش کی ہاں اور لاٹ وائز جو ہے نا وہ کلر وائز ایک ہوگا تو اس کا ریٹ جو ہے نا وہ اپ ہو جائے گا نکمے سے نکمہ جو اس ٹیم بوٹی سین ہے وہ اس ٹیم نبیر پیو پر فوٹ مارکٹ میں سیل ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے خیر خری سونگے تو کرتے ہیں ویڈیو کا آگاست دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ماربل اور گرین ایڈ تو دوستو بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے آپ کے بات سب آپ حافظ صاحب کے باس جائیں اور گرین ایڈ اور ماربل کی ویڈیو بنائیں اور جو ریٹ نیو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں توسی گائیڈلن دیں ہم بھی ملتے ہیں آپ کو بھی ملواتے ہیں اور یہ جانتے ہیں حافظ صاحب سے کہ ماربل اور گرین ایڈ میں فرق کیا کچھ ہے ماربل کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور گرین ایڈ جو ہے کہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو آئیں جی پھر اسلام علیکم جی والگم اسلام میرے جان کیسے ہیں اللہ کے حسان اچھا حافظ صاحب بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے مجھے میرے ویورز کے پس طرح میں سوری کرتا ہوں کہ میں توسی لیٹ ویڈیو بنا رہا رہا ہوں میں توسی بیزی تھا اچھا حافظ صاحب سیکنڈ نمبر پہ یہ بتائیں کہ ماربل اور گرین ایڈ میں فرق ہے جی سب سے پہلے میں ہشامدید کہتا ہوں آپ کو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور سب سے پہلے میں بتاتا چلوں اگر ماربل اور گرین ایڈ دونوں کے درمیان اگر فرق دیکھیں تو سب سے بیسک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ماربل ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ فلور کے لیے یوز ہوتا ہے اور گرین ایڈ جو ہے یہ فلور کے لیے یوز نہیں ہوتا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ چھے سو تر میں اور پالش آتا ہے اور اس کی کاسٹ جو ہے نا فلور کے لیے کافی زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے لوگ اسے فلور کے لیے یوز نہیں کرتے استعمال نہیں کرتے بلکل ایسی بات ہے اچھا اچھا یہ بھی بتا دیں کہ واشروم میں ہم کیا ماربل لگا سکتے ہیں ماربل لگانے کا ایشو نہیں ہے لیکن مسئلہ صرف بیسک جو آتا ہے وہ یہ ماربل یہ پالش شدہ نہیں ملتا پالش ٹائل جو ہے وہ آپ کو پالش مل جاتی ہے اور فلور کے لیے زیادہ تر جو بیسک لوگ یوز کرتے ہیں نا جو رواج ہے وہ ماربل کا نہیں ہے ماربل جو ہے وہ ہال کچن سلیب کے لیے یوز کر لیں گے سیڑھیوں کے لیے یوز کر لیں گے لیکن ٹائل جو ہے نا وہ باتھروم کے لیے یوز ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کون سا ماربل ہے یہ بوٹی سینہ نیو فینسی ہے بوٹی سینہ نیو فینسی ہے یہ پچانوے کی رینج میں ہے وہی بات آگئی ابھی اس میں بوٹی سینہ نبے والا بھی ہے ایک سو والا وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا لیکن وہ ہوگا بوٹی سینہ نہیں لیکن اس کی کوالٹی جو ہے نا اس سے اچھی ہے اس وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے نا وہ اچھا ہے بلکل اور سیکنڈ نمبر بھئی یہ جو ہے یہ بلیک گولڈ ہے اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلور کے لیے یوز نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن اس میں کھوڑ بے تہاشا ہے جس وجہ سے لوگ فلور کے لیے پسند نہیں کرتے زیادہ تر یہ یوز ہوتا ہے سیڑھیوں کے لیے اور سلیپوں کے لیے سیڑھیوں کے لیے اس کا ریٹ جو ہے نا وہ دو سو بیس دو سو تک ہے اور سلیپ کی اگر بات کریں تو ساڑھے تین سو سے لے کے تین سو ایسی روپے تک اس کا سلیپ کا جو ریٹ ہے اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے یہ تھرڈ نمبر پہ وہی بات آگئی میں نے کہا کہ سب سے نیچے سکن کلر میں جو ماربل ہے وہ طویر ہے وہ یہ سکن کلر میں آتا ہے لیکن اس کی رینج جو ہے نا اسی سے شروع ہوتی ہے پچاسی روپے تک اس کی رینج ہے اگر نکمے سے نکمہ بھی کوئی یوز کرے تو وہ پچتر پہ تک بھی یہ ماربل مل جاتا ہے کمانڈو ہے یہ بھی پچانوے کی رینج میں فلور کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے لیکن اس کی چمک جو ہے نا یہ کافی زیادہ بوٹی سنہ نیو فینسی سے اچھی ہے وہی بات کریں بوٹی ماربل کی ماربل میں اگر کوئی کوالٹی ویز اگر کوئی چیز ہے وہ یہ ہے مایکرو اس کی رینج جو رینج ہے ایک سو تیس سے لے کے ڈیر سو تک ہے یہ جتنے ڈارٹس ختم ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ یہ مہنگا ہوتا جائے گا جتنے زیادہ یہ ڈارٹس ہوں گے اتنا سستہ ہوتا جائے گا لیکن اس کا زیادہ تر اس کی یوزنگ کا فیدہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹائل کلر پسند کرتے ہیں یہ ہوگا ماربل لیکن پالش ہونے کے بعد اس کی لک جو ہے نا یہ ٹائل کے طرح یہ اپنی لک دے گا اچھا اوپر کیا لگا ہوئے حافظ صاحب اوپر یہ چیری پنک ہے یہ گرین آئٹ میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کا جو ریٹ ہے ساڑھے سات سو آٹھ سو رپے پر فٹ ہے فلور کے لیے یہ یوز نہیں ہوگا یہ سیڈیوں کے لیے اور کچن کی سلیپوں کے لیے یوز ہوگا اس کے علاوہ ہمارے ویورز کو اپنے فرنٹ ایلیویشن کے گھر کے جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس کے لیے بھی کوئی آئٹم ماربل کے لیٹر دکھائے نا جی یہ زیادہ تر یہ ماربل کے لیٹر اسے ہم سینسٹون کہتے ہیں یہ یوز ہوتا ہے فرنٹ کے لیے اور اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے نا کمرے کی ایک دیوار جو ہے نا یہ لگا لیتے ہیں اور کئی لوگوں کا کئی لوگوں کا اس طرح یوزنگ اس کی دیکھی ہے کہ ایل سی ڈی کے پیچھے چار بے چار کا اس کا ڈبا بنا کے اس کے اوپر ایل سی ڈی اے لگاتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی زیادہ لکھ دیتا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے جو فرنٹ پہ اپنی چار بے چار کی یا کوئی بھی پلر رکھیوں ہیں اس کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے اسے ہم سینسٹون کہتے ہیں اس میں تین چار پانچ ویوریٹی ہیں وہ کیمرہ مین آپ کا دکھا دے گا اس میں اس لحاظ سے جس طرح ایک سو ساٹھ سے لے کے دو سو روپے تک اس کی پرائز ہے وہ جتنا پتھر مہنگا ہوگا جس کا یہ سٹون بنا ہوگا جس طرح مایکرو ہے مایکرو کا جو سٹون ہوگا وہ مایکرو کا فلور جو ہے وہ ڈیر سو ایک سو تیس روپے پار فوٹ ہے اور جب یہ یوز ہوگا سٹون کے لیے اور یہ دو سو ایک سو اسی روپے کے لگ بگ جو ہے نا یہ ملے گا یہ سکیر فوٹ میں ہوگا دو بھئی یہ ایک بڑا سیز آیا اگر یہ لوگ سیڈیو کی ٹکروں کے لیے جو ہے نا یہ ٹائل یوز کرتے ہیں اگر یہ بھی یوز کرنا چاہیے تو یہ بھی مل جائے یہ کونسے والی ہے فرسٹ والی یہ بلیک ان گولڈ ہے اور سیکنڈ والی یہ مایکرو ہے مایکرو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے وہ تھرڈ نمبر پہ یہ بلیک گری نائٹ ہے ماشاءاللہ ان کی قیمت کی بات کریں تو یہ قیمت کے اگر بات کریں یہ تیس روپے یہ تیس روپے میٹر ہے یہ اس کو یہ میٹروں میں شمار ہوتا ہے یہ میٹروں میں ملتی ہے یہ تیس روپے میٹر ہے جس طرح میں نے بات کی کہ سب سے جو نیچے کم لوگ میں جو آپ کو ملے گا اور زیادہ تر لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فلور میں چھت سب سے اوپر ٹاپ پہ جو ہے نا یہ لگاتے ہیں اس کا نام یہ سننگری ہے یہ آپ کو پچپن روپے سے لے کے ساٹھ روپے تک ملے گا لیکن کوالٹی بیس جو ہے نا اس کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اگر بات کریں یہ بلیک گری نائٹ ہے اگر آپ کہیں کہ ماربل کا بادشاہ جسے آپ کہتے ہیں نا وہ یہ ہے یہ ہاں اس کی کوالٹی کافی زیادہ اچھی ہے اور چمک کافی زیادہ ہے اس کی چمک جو ہے نا گرنٹی لائف ٹیم دیتے ہیں دکان دار یہ بلیک گری نائٹ ہے ایک کوالٹی میں یہ سات سو روپے پار فوٹ ہے یہ زیادہ تر سلیب کے لیے اور سیڑیوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی شائن ایک اپنی ہی لک دیتی ہے اس کے بعد بات کریں یہ بوٹی سینا رائل ہے جو میں نے آپ کو بتایا نوی روپے پار فوٹ ہے اگر یہ سیڑیوں کے لیے سلیب کے لیے فلور کے لیے یہ یوز ہو جاتا ہے اگر یہ بات کریں یہ بھی کم قیمت میں اگر گری نائٹ کی بات کریں تو یہ وہ پتھر ہے گری نائٹ سات سو کی رینج تک سے شروع ہوتا ہے جو بلیک ہے اگر اس سے کم کوالٹیکس کا دیکھنا چاہیں اور کم قیمت میں اور یہ ہمارا ٹریپیکل ہے گری نائٹ میں یہ یوز ہوتا ہے زیادہ تر لوگ یہ سیڑیوں کے لیے اور سلیبوں کے لیے یوز ہوتے ہیں جب گری نائٹ کا کسی چیز کے ساتھ نام آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فلور کے لیے یوز نہیں ہوگا کیونکہ یہ چھے سوٹر اور پالش ہوگا اور اس کی کاسٹ کافی زیادہ ہوگی جس وجہ سے یہ فلور کے لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ دو سو ساٹھ روپے پر فٹ ہے یہ سیڑیوں کے لیے یوز ہوتا ہے اور سلیب کے لیے یوز ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو حفظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میری جان کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہماری یوٹی فیملی میبرز کے لیے اپنے قیمتیں ٹائم سے قیمتیں ٹائم نکالا حفظ صاحب جس بھائی کو جو چیز بھی چاہیے ہو نمبر دیا ہوا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں اس ایم ایس کر سکتے ہیں ہم اس کے مطابق آپ کو اپنی رائے بھی دیں گے جو بہتر لگے گا آپ کو بتائیں گے کہ یہ لینا چاہیے یا یہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ کسٹمر کو یہ چیز نہیں سمجھتا ہماری فیلڈ ہے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور میری بیسک عادت یہ ہے کہ میں اینڈ تک دیکھتا ہوں پالش ہونے کے بعد بھی کہ یہ اس کی کوالٹی کیا ہوگی اور شایئن یہ کتنی دیر ہے اس کے مطابق جتنی ہمیں سمجھ ہوگی ہم بتائیں گے جتنی ہیلپ کر سکیں گے اپنی کسٹمر کی تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب نے آپ کو کتنے سارے ماربل اور گرین ایڈ بتا دی ہیں جو سیالکورٹ سے آ سکتا ہے جو آوٹ آف سیٹی سے رابطہ کر سکتا ہے تو ویڈیو کی سکین پر نمبر جار رہا ہے ان کا ٹھیک ہے تو جی دوستو یہ آج کے مرچوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لیکشئر تو کرنا ہی ہے او چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہر لیٹس اور لیٹس نت نئی ویڈیو آپ کے بھئی غلام گوست بٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنا میرے خوش رہے اللہ نگے بان